نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپسین ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی سائنوسائٹس بیماری یعنی کی سائنس کے لکشن اور اس سے بچاؤ کے کچھ آسانسی ہو پائے لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے اسے سبسکرائب کر لیں جس سے آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں دوستو بڑھتے پردوشن کے کارن لوگوں کو جکھام، ناک بند، سر میں درد ہونا، ناک سے پانی گرنے کی سمسیاں ہوتی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بدلتے موسم کے کارن ہے تو آپ کو سافدھان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سائنوسائٹس بیماری ہو سکتی ہے اس سمسیاں کے ہونے پر سر میں، گالوں وے اوپر کے جبڑے میں درد ہونے لگتا ہے سائنس کھوپڑی میں بھری ہوئی کیوٹی ہوتی ہے یہ سانس دوارا لے گئی گھندگی کو باہر نکالتی ہے اور جب کسی پروبلم کے کارن بلگم کا نکلنا بند ہو جاتا ہے تو سائنوسائٹس کی سمسیاں ہو جاتی ہے اس سمسیاں کے کارن سونگنے کی شکتی کمجور ہوتی ہے اور سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگتی ہے آج ہم آپ کو سائنوسائٹس بیماری کے لکشن اور اس سمسیاں سے بچنے کے طریقے بتائیں گے جنہیں استعمال کر کے آپ سوست رہ سکتے ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں سائنوسائٹس بیماری کے لکشنوں کے بارے میں دوستو اس سمسیاں کے ہونے پر آواز میں بدلاؤں ہونے لگتا ہے سر میں درد اور بھاری پن ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکا بکھار ہونے لگتا ہے دانتوں میں درد اور چہرے پر سجن آتی ہے تناو کی سمسیاں بھی ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ ناک سے پیلا درو گرنے کی بھی سمسیاں ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناک اور گلے میں بھی بلگم جمع رہنے لگتی ہے دوستو یہ تو تھے سائنوسائٹس بیماری کے لکشن اب جان لیتے ہیں کہ آپ اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ تیراکی نہ کریں اگر تیراکی کرنی ہی ہے تو ناک دھک لیں کسی بات کی ٹینشن نہ لیں اور پورا آرام کریں اپنی ناک کو نمک والے پانی سے صاف کریں ہر روج آر سے دس کلاس پانی پییں ناک اور گلے میں بلگم نہ ہونے دیں صبح اٹھتے ہوئے گرم پانی پییں کیونکہ گرم پانی بلگم کے پرواہ میں مدد کرتا ہے الرجی سے بچنے کے لیے اپنے تکیے اور بشتر کی صفائی کرتے رہیں زیادہ خوشبودار پرفیوم سے بچیں جکھام یا پھر وائرل انفیکشن ہونے والے لوگوں سے دور رہیں صبح صبح تاجی ہوا جرور لیں اور ساتھی ساتھ کچھ آسان سی ایکسسائیز بھی جرور کرتے رہیں تو دوستو یہ تھے سائنوسائٹس بیماری کے لکشن اور اس سے بچاؤ کے طریقے آپ کو آج کی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کا جرور بتائیں ہم آپ تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچاتے رہیں اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں ہم آپ سے جلدی ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دنیا باد